وزیراعظم سید یوسف رضاگلانی نے کہا کہ اجتماعی تعاون، عوام، سیاسی جماعتوں اور فوجی قیادت کی جدوجہد کے نتیجے میں انتہا پسندی اور دہشتگردی پر قابو پا لیں گے دہشتگردی کے خلاف لڑائی کے باعث نہ صرف ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا بلکہ قوم کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑے وزیراعظم نے واضح کیا کہ مضبوط اور مستحکم افغانستان پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے اور بھارت کو پاکستان سب سے اہم پڑوسی سمجھتا ہے پاکستان بھارت کے ساتھ کشمیر سے میں تمام تصفیہ طلب معاملات حل کرنے کے لیے نتیجہ خیص مذاکرات کا خواہش مند ہے لیکن بھارت کو بھی پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے مصبت کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ ڈرون حملوں کے منفی اثرات مرتب ہو رہی ہیں پاک فوج کے سربراہ جنرل اشواق پرویز کیانی نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ پاک فوج آئین کے تحت عوامی نمائندوں پر مجتمل پارلیمنٹ کا جواب دے ہے فوج چار لکاتی بنیادوں پر شدت پسندی کے رجان کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہی ہے شدت پسندی کے رجان کے خاتمے کے لیے اقدامات کے موضوع پر منقضہ سیمینار کے شرکہ نے معاشرہ سے شدت پسندی کے خاتمے اور اس کے شکار ہونے والوں کو اس کے اثرات سے نکالنے کے لیے تجاویز بھی دیں تیس ہزار مردوں خواتین اور بچوں اور پانچ ہزار جوانوں کا خون اس بات کا متقاضی ہے کہ دہشتگرد کے خلاف جنگ کو جلد از جلد منت کی انجام تک پہچایا جائے کامیرامین اسمان عجاز کے ساتھ لیکو رحمان ائر ویڈ نیوز منگورا سوات